شش عید کے روزے کیا ہیں کب رکھنے ہیں فضائل کیا ہیں یہ معلومات لے کر حاضر ہوا شش مینز چھے سکس بڑے پیارے اس کے فضائل ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عرض کرتا ہوں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں چھے روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا اس دن پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں چھے روزے رکھے تو گویا اس نے دہر کے روزے رکھے یعنی ساری زندگی وہ روزے دار رہا فرمایا کہ عید الفطر کے بعد جس نے چھے روزے رکھے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں چھے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے اللہ کی بارگاہ میں جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ پاک کم از کم اس کو دس کا عجر عطا فرمائے گا ریوارڈ عطا فرمائے گا ثواب عطا فرمائے گا ایک مہینہ رمضان کا روزے سے گزارا دس مہینوں کا ثواب چھے روزے مزید رکھے یہ ساٹھ دن ہوئے اور یوں وہ گویا کہ پورا سال روزے سے گا پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو حاصل ہوگا یہ روزے رکھنے کب ہیں میں آپ کی توجہ کے لئے ارز کروں کہ شوال رمضان کے بعد آتا ہے شوال کی جب پہلی تاریخ ہوتی نا یہ ہوتا عید کا دل اس دن روزہ رکھنا حرام گناہ ملے گا جس نے روزہ رکھا تھا کیونکہ یہ دن جو ہے یہ زیافت کا دن ہے مہمان نوازی کا دن ہے مسلمانوں کے لئے کھانے کا کھلانے کا دن عید کے دوسرے دن سے آپ چاہیں تو لگاتار چھے روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ روٹین بنی ہوتی ہے سہری میں جاگنے کی روزہ رکھنے کی تو ایک دن چھوڑ کر پھر چھے دن لگاتار آپ یہ ترقیب کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں کہ ایک دن چھوڑ کر رکھوں دو دو کر کے رکھنوں تو یہ بہتر ہے پورے مہینے کے اندر چھے روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین